بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی شرخ الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ظنوبنا مولانا و مولا فقلین جد الحسنین اب القاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلى اہل ویتہی طیبین القاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی عذاہی مجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بزعت منی من آزاها فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات قرآن قدر مسلسل مجالس کے سلسلہ بعد نماز مغربین جاری و ساری ہے اور یہ ایام اعظائی فاطمیہ کے حوالے سے منعقد کیا گیا جو پروگرام ہے آپ کے دیار میں آپ کے وطن میں اس کی آج پہلی مجلس برحال یہاں پر پیش نماز صاحب کو ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہے تو یہ شرف شہزادی نے مجھے بخشا جو کچھ اپنی کم علمی کی بنا پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا مشہور و معروف حدیث کریمہ علماء و ظاکرین سے بارہا سنے ہوئی ارشاد ہو رہا ہے فاطمتو بدعت منی فاطمہ میرا ڈکڑا ہے من آزاہ آزانی جس نے سیدہ زہرہ کو تکلیف دی عذیت دی اس نے گویا کہ مجھے عذیت دی کون کہہ رہا ہے پیغمبر و من آزانی اور جس نے مجھے عذیت دی آزا اللہ اس نے اللہ کو عذیت دی کیا رتبہ ہے کیا کنکشن ہے سیدہ زہرہ کا عصمت سے ہوتے ہوئے رسالت سے ہوتے ہوئے خدا تک پہچی ہے بجو عذیت دی کہ اگر کوئی سیدہ زہرہ کو ناراض کرے گا من اب غزہ اب غزنی جو دوسری روایت کے جملے اور فقریں وہ اس طریقے سے ہیں جس کسی نے فاطمہ کو غزبناک کیا گویا کہ اس نے مجھے غزبناک کیا و من اب غزنی اب غزاللہ جس نے مجھے غزبناک کیا ڈائریکلی اس نے کس کو اللہ کو غزبناک کیا عزیز آنے مہدرم تو جو کچھ پڑھنا ہے آپ کے سامنے کم وقت میں صرف اور صرف فاطمہ پڑھنا ہے ایک سلوات پڑھے برمحمد سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کی سلسلے میں بہت ساری احادیث بیان کی گئی ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پر جو علماء پڑھتے ہیں کہ ہر ایک انداز سیدہ کا ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے تھے اور انداز عبادت سیدہ کو دیکھ کر فرشتے تصویح الہی میں مصروف ہوا کرتے تھے اس لئے روایتیں بتاتی ہے کہ جب جناب سیدہ محراب عبادت میں آ کر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو اس وقت ستر ہزار ملائکہ ستر ہزار ملائکہ دیکھ کر کے انداز عبادت کو تصویح پڑھتے تھے اور سلوات پڑھتے تھے سلوات پڑھتے تھے محمد صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اور ایک فقرہ ہے جو بہت ہم سنتے رہتے ہیں شاید آپ کے سامنے وہ واضح نہ ہوا ہو اگر میرے اعتبار سے میں آج اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں بہرحال جناب جابر کا نام سنا ہے آپ سب نے جناب جابر اپنے عبداللہ انساری ہمارے اور آپ کے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد فرمایا حدثنی بے حدیث اے مولا اے سرکار اے امام آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث بیان کر دیجئے بے فضل جدتکہ کہ جو آپ کی جدہ ماجدہ کے فضیلت کے بارے میں ہو وَإِذَا حَدَّسْتُو اور جب میں اس کو بیان کروں اس حدیث کو بے شیعہ آپ کے شیعوں کے درمیان فَرِحُو بِزَالِق تو وہ اس سے خوش ہو جائیں توجہ ہے فَرِحُو بِزَالِق تو اس حدیث کے بیان کرنے سے وہ خوش ہو جائیں کیا کہا ایسی حدیث بیان کرو کہا اچھا ٹھیک ہے فرمایا قال امام علیہ السلام امام نے فرمایا یا جابر اے جابر میدانِ محشر ہوگا اور تمام کے تمام انبیاء ایک صف میں ہوں گے اور اس صف میں سب سے بلند مرتبے پر جو ہوگا ان کو نور کا ممبر رکع کیا جائے گا اور اس نورانی ممبر پر نبیوں کے سردار محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کون ہوگا پیغمبر ہوں گے اس پر اور وہاں پر جا کر جب بیٹھیں گے تو آواز آئے گی او خطوب خطبہ دو خطاب کرو پھر پیغمبر ایسا خطبہ دیں گے کہ جو تاریخ بشر میں نہ کسی نے سنا تھا نہ خطبہ دیا ہوگا ایسا ایسا خطبہ دیا جائے گا اس کے بعد پھر آواز آئے گی کہ اوسیہ کہاں ہیں اوسیہ بھی وہی پر آئیں گے محشر کے میدان میں اور تمام اوسیہ میں سب سے بلند مرتبے پر جو ہوں گے ان کو بھی نور کا ممبر دیا جائے گا اور اس ممبر پر کون ہوگا علی مرتضی علیہ السلام وہ آئیں گے ان سے بھی کہا جائے گا اختوب تم خطبہ دو خطبہ دیں گے ایسا خطبہ دیں گے کہ وسیوں میں سے کبھی کسی نے ایسا خطبہ نہ دیا ہوگا نہ سنا ہوگا اس کے بعد پھر آواز آئے گی اولادِ انبیاء کہاں ہیں اولادِ انبیاء بھی آئیں گے اس سب میں کھڑے ہو جائیں گے سب کو بیٹھنے کے لئے ممبر دیا جائے گا اور ان میں سے سب سے بلند مرتبے پر جو ہوگا ممبر دو نور کے ممبر ہوں گے اس پر جو سوار ہوں گے جو بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ حسنین کریمین علیہ السلام ہوں گے یہ دونوں افراد یہ دونوں شخصیات وہاں پر آئیں گی نور کے ممبر پر اور آنے کے بعد ان سے بھی کہا جائے گا اختوبہ تم دونوں بھی خدبہ دو پھر یہ دونوں ایسا خدبہ دیں گے کہ اولاد انبیاء میں سے کبھی کسی نہ نہ ایسا خدبہ سنا ہوگا دینے کی تو دور کی بات ہے ٹھیک ہے عزیز آنے محترم اب یہ سب جب اکٹھا ہو جائیں گے پھر ندا آئے گی آئینا خدیجہ بنت خوائلت خدیجہ بنت خوائلت کہاں ہیں آئینا مریم عمران عمران کی بیٹی مریم کہاں ہیں توجہ ایسا خدبہ دونوں بھی پھر آواز آئے گی آئینا کلسوم اخت موسیٰ کہاں ہے کلسوم جو موسیٰ کی بہن ہے توجہ ہے پھر آواز آئے گی آئینا فاطمہ بنت محمد پس جیسے ہی یہ کہا جائے گا کہ پیغمبر کی ویٹی سیدہ کہاں ہیں فا یقمنا پس سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے پس سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے عزیزان محترم اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا اب اس حدیث کو یہیں پر روکتے ہیں ہم اور آپ اکثر مجیسوں میں سنتے رہتے ہیں کیا کہ پیغمبر سلام کا یہ معمول رہا تھا کیا کہ جب بھی جناب سیدہ آپ کے پاس آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے کیا ہے حدیث کیا ہے فقرہ وَلَمَّا دَخْلَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةِ جب بھی پیغمبر کے پاس فاطمہ صلی اللہ علیہ آتی تھی ٹھیک ہے قَامَ عَلَيْهَا رسول اللہ تو رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے وَعَجْلَسَهَا عَلَى مَكَانَهِ اور وہ اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے ٹھیک ہے یہ سنتے رہتے ہیں اب توجہ دیں اپنی جگہ پر بٹھاتے رہتے تھے یہاں پر ہمارے استاد اللہ غلیقِ رحمت کرے آپ بزرگ جانتے ہوں گے علامہ تقیل حیدری صاحب پرنسپل صاحب ہمارے ان کا بڑا ہی مشہور جملہ انہیں نے کہا کہ اس حدیث کو صرف دنیا تک محدود نہ کیا جائے بلکہ اس حدیث کو آخرت میں بھی دیکھا جائے یہ ہی یہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے یہ ساری چیزیں صرف دنیا تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس کو آخرت میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اسی لیے تو کہ جب وہاں پر نام لیا گیا کہ فاطمہ بنت محمد کہاں ہے اور سب کے سب کھڑے ہو گئے تو اب آپ خود ہی بتائیے کہ جہاں پر رسول موجود ہو فاطمہ کی آمد ہو اگر رسول کھڑے ہو جائیں گے وہ کیا آلی بیٹھے رہیں گے حسن بیٹھے رہیں گے حسین بیٹھے رہیں گے ان کی امتیں بیٹھیں رہیں گی کہاں کوئی نہیں بیٹھا رہے گا کہاں جب رسول کھڑے ہو جائیں گے تو سب کو استقبال فاطمہ میں کھڑا ہونا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ استقبال فاطمہ میں ساری خدائی کو کھڑا ہونا پڑے گا سلوات پڑے بھر محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑے ہیں بہتر انداز سے ہاں بلتا ہے اللہ علیہ وسلم توجہ جانے ہیں بہت زیادہ بس مقتصر سے گفتگو کیا کہا کہ اس حدیث کو دنیا تک محدود نہ کیا جائے کہ جب بھی سیدہ زہرہ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے پیغمبر اس کو آپ چشم تصور سے میدان محشر میں بھی دیکھیں کہ جب سیدہ زہرہ داخل ہو رہی ہیں لوگوں کے درمیان تو اس وقت بھی سب کھڑے ہو رہے ہیں اور جہاں پر تمام نبیوں کا سردار کھڑا ہو جائے وہاں ان کے امتیوں کی کیا مجال کیوں بیٹھے رہ جائے جہاں پر سردار اوسیہ کھڑا ہو جائے وہاں دیگر وسیوں کی کیا مجال کی بیٹھے رہ جائیں جہاں پر اولاد امبیاء میں سے سرداران جنت کھڑے ہو جائیں وہاں پر اور کوئی بیٹھا رہ جائے یہ کیسے ممکن ہے عزیزان مندرم تو یہ سیدہ زہرہ کی فضیلت اب آپ دیکھیں کہ ہم جو کام انجام دیتے ہیں کچھ واجب ہے کچھ مستحب ہے کچھ حرام ہے ہے نا مباہ ہے مکروہ ہے وہ ایسے ہی ایک چیز ہے سنت کیا ہے ڈیفینیشن سنت کی سنت کسے کہتے ہیں قولِ معصوم فعلِ معصوم یا تقریرِ معصوم قولِ معصوم یعنی معصوم کچھ کہے تو وہ سنت بنتا ہے توجہ رکھئے گا وہ سنت بنتا ہے اسی طریقے سے فعلِ معصوم یعنی عمل جو معصوم کرے گا وہ سنت بنے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یا تو کہے یا کرے دو چیزیں ہو گئی تقریرِ معصوم تقریرِ معصوم کیا ہے کہ تقریرِ معصوم وہ چیز ہے کہ اگر کوئی بھی عمل معصومین کے سامنے کوئی بھی انجام دے رہا ہے اگر معصوم اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں سکوت اختیار کیے ہوئے تو وہ سنت مانا جائے گا توجہ ہے ہر قصو ناکس کا عمل سنت نہیں بن جایا کرتا ہے توجہ ہے جس جو معصومین کے سامنے عمل انجام دیا جا رہا ہو اگر اس پر ان کی خاموشی ہے وہ سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں تب تو وہ سنت کہا جائے گا تو تین چیزیں ہو گئیں ایک قولِ معصوم ایک ہے فعلِ معصوم ایک ہے تقریرِ معصوم یعنی معصوم کے سامنے جو چیزیں کی گئی ہو اور معصوم اس پر خاموش رہے ہو اس کا مطلب ان کی خاموشی بتا رہے کہ کام صحیح ہے ہے نا تو وہ سنت قرار پاتا ہے اب آئیے بہت سنا ہم نے کہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے لیکن کبھی یہ غور کیا کہ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے توجہ ہے کبھی یہ غور کیا کہ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے اچھا ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ پیغمبر کا عمل ہی تو مانا جائے گا نہیں غور کیا آپ نے یہ پیغمبر کا عمل ہی تو مانا جائے گا یہ معصوم کا عمل ہی تو مانا جائے گا اور جو عمل معصوم کرے گا وہ سنت قرار پائے گا توجہ ہے وہ عمل سنت قرار پائے گا تو کیا سنت ہو گیا یہ معاملہ کیوں کھڑے ہوئے کہ آپ بیٹی ہے اس لئے کھڑے ہوئے کہ نہیں بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں کیوں کہا اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے پیغمبر کھڑے ہوتے تو یہ سنت ہوتا اور آج ہم سب اس پر عمل کرتے اپنی اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے توجہ ہے کھڑے ہو جاتے کہا نہیں بیٹی ہونے کی وجہ سے پیغمبر نہیں کھڑے ہوتے تھے کہا پھر کہا کیا خاتون عورت ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے کہا بھئی اگر عورت ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تو وہ بھی سنت قرار پاتا اب ہم کہیں بھی جاتے چاہے میٹرو کی ٹرین ہو چاہے آم ٹرین ہو ریزرویشن میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہماری سنت ہے کہ کہیں عورت کو دیکھے تو کھڑے ہو جائیں سیٹ چلی گئی عورت کے پاس تو عورت ہونے کی وجہ سے پیغمبر نہیں کھڑے ہوتے تھے کہا پھر کیا بچا کہا فضیلت بچ رہی ہے کیا فضیلت کی وجہ سے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد پڑھا گیا جائے نہ ہی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہ ہی عورت ہونے کی وجہ سے نہ ہی اب آیا معاملہ فضیلت کہ کیا فضیلت کی وجہ سے پیغمبر اپنی بیٹی کے اعترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے سعیے کہا بھئی یہاں تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا اگر یہ مان لیا جائے محسوس صاحب کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے تھے ان کی فضیلت کی وجہ سے تو یہاں پر رسول کی عدالت پر حرف آئے گا کہا کیسے کہا اس لیے کیونکہ رسول نے ہی فرمایا لَوْ لَا عَلِيُنْ لَمَا كُفُنْ لِفَاطِمَا اگر عَلِی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کُف وہ نہ ہوتا کھڑے ہوتے تو صرف بیٹی کے لیے کیوں دامات کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا سبجو دیجئے گا دنیا یہی کہتی بھائی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں دامات کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں ہے نا یہی معاملہ ہے نا اچھا یہ ہو گیا نہ ہی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہ ہی عورت ہونے کی وجہ سے نہ ہی فضیلت کی وجہ سے تو پھر سنتے تو چلے آ رہے گی کھڑے ہو جاتے تھے کیوں کھڑے ہوتے تھے یہ ہے پتا ہوں عزیزانِ محترم اب آئیے قرآنِ مجید ہے تھیوری قرآنِ مجید میں ہمیں سارے مسائل کا حل معلوم ہے قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو قرآن نے کہا کہ روزہ رکھو قرآن نے کہا کہ حج کرو قرآن نے کہا کہ زکاة ادا کرو لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ حج کیسے کرنا ہے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ زکاة کیسے دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے صرف قرآن کافی نہیں ہے اب وہ کتاب آئی ہے تو معلمِ کتاب بھی کوئی ہونا چاہیے عزیزانِ محترم تو ہم جب سوال کریں گے تو جواب یہی آئے گا کہ اللہ نے اپنی کتاب جو بھیجی ہے تو اس کے ذات معلم رسول کو بنا کر کے بھیجا ہے اب عزیزانِ محترم آپ توجہ دیں گے کہ ہمیں نماز کا صلیقہ رسول سے ملا ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ رسول سے ملا ہمیں سارے حکامات رسول سے ملتے چلے گئے لیکن مسئلہ یہاں پر آ کر کے پسا کہ نمونہِ عمال انسان دو طرح کے ہے ایک مرد ہے ایک عورت ہے توجہ دیں گے ایک مرد ہے ایک عورت ہے رسول مردوں کو بتا سکتے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے لیکن عورتوں کو کون بتائے گا اس کے لئے سیدہ زہرہ ہے تو آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس لئے کھڑے ہو رہے ہیں نہ بیٹی ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں نہ عورت ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں نہ کسی فزیلت کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ مردوں کا نمونہِ عمال عورتوں کے نمونے عمل کے لیے کڑا ہو رہا ہے سلاوات پڑے برمحمد وآہ اور جو ہے کیوں کھڑے ہو رہے تھے پتا چلا نہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہ ہی عورت ہونے کی وجہ سے نہ کسی فضیلت کے تحت بلکہ اس لیے کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ اگر بیٹی اور عورت اور فضیلت کی وجہ سے کھڑے ہوتے بھی تو یہ دنیاوی منصب ہوتا لیکن رسول دنیاوی منصب کے تحت نہیں کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ الہی منصب کے تحت کھڑے ہو رہے ہیں کیا اسی لیے سیدہ زہرہ کو کیا کہا جاتا ہے شریع کے کارے رسالت کیوں کہا جاتا ہے شریع کے کارے رسالت کیونکہ ہم مردوں کے لیے تو وہ آئیڈیل ہیں عورتوں کے لیے کون آئیڈیل بنتا ہے سیدہ زہرہ شریع کے کارے رسالت اسی لیے ان کو کہا گیا عزیز آنے محترم تو جد آخری بات خلیبہ کا کیا معنی ہے خلیبہ کا مطلب کیا ہے پیچھے آنے والا خلف یعنی پیچھے امام یعنی آگے اسی لیے ہم امام کہتے ہیں امام یعنی آگے خلف یعنی خلیبہ یعنی پیچھے عزیز آنے محترم توجہ دیکھ خلیبہ کب ہوتا ہے آدمی خلیبہ تب ہی ہوتا ہے جب کرسی خالی ہوئی تب نہ کوئی آگے بیٹھے گا جب تک اس کرسی پر کوئی نہ کوئی بیراجمان ہے تب تک دوسرا کوئی اس پر نہیں آسکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پیٹھنے کے لیے خلیبہ کو پہلے اس سے پہلے والے کو جانا پڑے گا ٹھیک ہے عزیز آنے محترم خلیبہ یعنی بعد میں آنے والا اب سیدہ زہرہ کی عظمت کا اندازہ آپ لگا لیجئے عزیز آنے محترم علی جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے بعد ہے سیدہ کو جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے ساتھ ہے علی جو کچھ ہیں وہ خلیبہ ہیں وہ رسول کے بعد ہیں لیکن سیدہ زہرہ جو کچھ ہیں وہ شریع کے کارے رسالت ہیں وہ رسول کے ساتھ ہیں عزیز آنے محترم توجہ ہے اللہ اکبر ایک سالوات پڑھے پر محمد وعالم تو یہ ہے سیدہ زہرہ کی فضیلت عزیز آنے محترم دنیا لاکھ چھپانا چاہے لیکن کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی انسان ہاتھ سے سورج کو چھپا سکتا ہے اس کو وقتی تو لگے گا کہ ہم نے سورج کو چھپا لیا ہے لیکن اس کی کرنے الہی ہے تو اس تک پہنچ کر کے رہے گئے عزیز آنے محترم سیدہ زہرہ کی فضیلت کو کم کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیدہ زہرہ کی ذکر کو مٹا دیں گے لیکن نہیں عزیز آنے محترم سیدہ زہرہ کا ذکر کبھی نہیں مٹنے والے اس لیے کہ یہ کائنات جو خلق ہوئی ہے وہ سیدہ زہرہ کے ہی تفائل ہوئے اللہ اکبر ہاں عزیز آنے محترم یہ سیدہ زہرہ کی تفائل میں ہی اور کم کرنے والے فضیلتوں کو کہاں تک کم کریں گے جس اسلام کا شور و غوغہ وہ لے کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس اسلام کا نام لے کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس اسلام کو لانے والا سیدہ کا بابا ہے اس اسلام کو پھیلانے والا سیدہ کا شوہر ہے اس اسلام کو بچانے والے سیدہ کے بیٹے ہیں سلوات پڑھے برمحمد والے محمد بس میں آپ نے آخری مرحلے میں آ رہا ہوں بہت زردہ کفتگو نہیں عزیز آنے محترم تو سیدہ زہرہ کی عظمت کو کیسے کوئی کم کرے گا حدیثیں کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم اور آپ تو کیا تعریف کرائے جاتا ہے رسول ان کی بیٹھی علی حسنین نہیں عزیز آنے محترم ہم فاسمتو وابوہا وبعلوہا وبنوہا تعریف کس کے ذریعے سے کرایا سیدہ زہرہ کے ذریعے سے اللہ اکبر اب آئیے ایام اعظا فاطمیہ کا آغاز ہو گیا اللہ اکبر توجہ دیں سیدہ زہرہ کی فضیلتوں کو کم کرنے والوں نے بہت کوشش کی کی کم کریا لیکن کم نہیں ہو سکتی پامالیے گل سے کہیں دب سکتی ہے خوشش روندوں کے تو پھولوں کی مہک اور بڑھے گی توجہ تو جتنا ہم گھٹاتے چلے جائیں گے اتنا ہی الہی چیزیں اپنے آپ اوپر آتے چلی جائیں گے اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ سیدہ زہرہ کو کس کس طریقے سے کرٹی سائز کیا گیا ایک بات اور پھر ربط مسائب کیا کہا کہ یہ سمجھ نہیں آیا رسول کی بیٹی تھی لیکن سلام کا جواب نہیں دیا سلام کا جواب نہیں دیا اور کیا کہا کہ سلام کرنا تو مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے سیدہ کو رسول کی بیٹی کو جواب ضرور دینا چاہیے تھا جواب نہ دے کر کے انہوں نے اپنی شریعت کو مشکوک کر لیا ماذا اللہ ماذا اللہ کہنے والے نے تو کہہ لیا اے مسلمان تیرے موں میں یہ زبان تو آ گئی تُو نے یہ فقریں تو ادا کر لیے لیکن اتنے ہی بات سمجھ لے اس عمل سے شہزاتی کی شریعت مشکوک نہیں ہوئی ہے بلکہ تیرا ایمان مشکوک ہو گیا ہے بلکہ تیرا ایمان مشکوک ہو گیا ہے سیدہ زہرہ نے جواب نہ دے کر کے بتایا کہ شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن قیامت تک آنے والوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہو کہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے کافر کے سلام کا جواب نہیں شہزاتی نے یہ واضح کیا ہے سلام کا جواب نہ دے کر کے یہ آیاں کیا ہے کہ مسلمان ہو تو اس کا جواب دینا واجب ہے لیکن جس کے اندر کفر کا کیڑا پلہا ہو جو مجھ سے میں کیڑا ہو بورا اور ایسا کیڑا جس نے اسلام کی بنیاد کو کھانا شروع کیا حضی دانے مطرم تو پھر اس کو جو ہے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پر پھر آ جاتا ہوں حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی سب کے سب آ گئے امبیاء بھی آ گئے عوصیہ بھی آ گئے اولاد امبیاء بھی آ گئے یہ تمام خواتین بھی آ گئیں خدیجہ بنت خوائلت موسیٰ کی بہن جناب کلسون اور جناب مریم اور جناب سیدہ زہرہ اور آنے کی وہ شان و شوقت ہے کہ وہ بیان کرنے میں کم سے کم آدھا گھنٹا چلا جائے کس طریقے کی سواری ہے کیا انداز ہے کم سے کم بیان کیا جائے تو اتنا کہا جائے کہ سیدہ زہرہ جب میدان محشر میں آئیں گی بقول امام پنجم تو اس وقت داہنی طرف لاکھ فرشتے ہوں گے بائیں طرف لاکھ فرشتے ہوں گے آگے کی طرف اسی حساب سے لاکھ فرشتے ہوں گے پیچھے کی طرف لاکھ فرشتے ہوں گے کیوں؟ کہاں اکلوتی ہیں سب کا اپنا پورٹوکال ہوتا ہے اسی طریقے سے محشر میں آنے کا سیدہ کا یہ پورٹوکال ہے اس انداز سے جناب سیدہ آئیں گے اور اس کے بعد جب یہ اب ختم کر رہا ہوں بات کو جب وہاں سے جانے لگیں گے جنت کے دروازے پر لاکھر کے ان کی سواری کو روک دیا جائے گا وہاں پر شہزادی رکھ جائیں گے اب اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانیے گا یہ جواب آج مجلس میں آئے ہیں نا یہ اس شخصیت کے لیے مجلس میں آئے ہیں جس شخصیت نے علی کے حق کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل جانا دوا رہا کیا ہم آج اپنے گھروں سے یہاں پر آئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ ہوا جنت کے دروازے پر روک گیا گیا خود وہ رک گئی شہزادی اور رکنے کے بعد آواز آئی آواز غیبی آئی مائل تفاہ تکے بنتہ حبیبی اے میرے حبیبی پیٹی آپ کیوں رک گئی کس چیز نے آپ کو رک دیا شہزادی کہیں گی کہ آج میں اپنے اوقات دیکھنے چاہتی ہوں آج میں اپنی اوقات دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری اوقات کیا ہے کیا چاہتی ہو کہا کہ میں اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت میں لے کر جانا چاہتی ہوں کہا ٹھیک ہے واپس آجاؤ میدان میں آئیں گی سہلا اور آنے کے بعد توجہ دیں ہمارے اور آپ کے ہاں بھی وہ اناج رکھے جاتے ہیں گے ہوں ہوئے چاول تو اس کو جب نکالا جاتا ہے کبھی اس میں گن لگ گیا کیڑا لگ گیا اس کو ساف کیا جاتا ہے تو کچھ جیزیں جو بچ جاتی ہیں وہ ہم باہر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم جب باہر ڈال دیتے ہیں تو وہاں پر جو پرندے ہوتے ہیں وہ جب اس کو آ کر کے چنتے ہیں تو اچھے اچھوں کو نکال لیتے ہیں اور خراب والے کو چھوڑ دیتے ہیں ہے نا ایسا کیوں کہا یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ دیکھئے دوستی کیجئے تو ایسوں سے کیجئے کہ جو ڈھنگ کی جگہ اٹھتے بیٹھتے ہوں وگرنا کبھی کبھی اچھے لوگ بھی برو میں پیس دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اب یہاں پر جو بیان فرمایا مولا نے کہا یا جابر واللہ قسم کھائی مولا نے اے جابر خدا کی قسم جب میری جدہ ماجدہ واپس پلٹ کر کے آئیں گی تو وہ میدان محشر میں سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے چل لیں گی کہ جیسے پرندے خراب میں سے صحیح چیزوں کو چل لیتے ہیں وہ ایسے چل لیں گے اللہ اکبر پھر جب ان کو چل لیا جائے گا اللہ اللہ کاش ہمارا اور آپ کا مرتبہ وہ ہو وہ ایسے ہمارا عمل ہو کہ شہزادی ہمیں چھوئے سکے شہزادی ہمارا انتخاب کر سکے اللہ اکبر پھر یہ شیعہ جب چل لیا جائیں گے تو آگے بڑھیں گے جنت کی طرف وہ بھی رک جائیں گے کیوں رکے ہو تم کہا ہم بھی اپنی اوقات دیکھنا چاہتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے اللہ اکبر سلامت رہو میرے بھائیوں جنہوں نے اس عزا کا ہی نقاط کیا ہے سلامت رہیں آپ اور آپ کی مائیں جو اس دنیا سے جا چکی ہوں تو ان کے درجات میں بلندی ہو زندہ ہوں تو ان کو سلامتی ملے جن کی پرورش کے نتیجے میں آپ کے قدم جو اٹھایا وہ یہاں تک آیا ہے اللہ اکبر کہا ہم بھی اپنی اوقات دیکھنا چاہتے ہیں کہا ٹھیک ہے جاؤ اور جا کر کے اس محشر کے میدان میں جس نے بھی فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو جس کسی نے بھی فاطمہ کے نام پر کسی کو کپڑا پنھایا ہو جاؤ اس کو پکڑو اور لے کر کے آ جاؤ شفاعت ہو جائے گا اچھا بھئی ہم غریب ہیں نہ کھلا سکتے ہیں نہ کپڑا پنھا سکتے ہیں جن کا بہت زیادہ ٹرنوار ہو ان کے لئے تو ہے کہ چلو بھئی کھلا دیا پلا دیا لیکن اللہ اکبر کیا کہا اگر کسی نے سیدہ کے نام پر کھلایا ہو تو لے آؤ سیدہ کے نام پر کسی کو کپڑا پنھایا ہو تو لے آؤ اگر یہ لوگ بھی نہ ملے تو جس نے سیدہ کے نام پر چند قدرے آف پلایا ہو اس کو ابھی تم یہاں لاکر کھڑا کر سکتے ہو اللہ اکبر پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد محشر کے میدان میں فاسق و فاجر و کافر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا اس طریقے سے شہزادی اپنے چاہنے والوں کو چن کر کے جنت کے دروازے پر لے آئیں گے یہ مقام ہے آپ کا یہ مرتبہ ہے آپ کا اللہ اللہ آپ رونے کے لئے آمادہ ہیں اس سے قبل بھی میں نے مجلس میں کہا کہ کچھ فقریں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں وہ بات پہنچ جائے تو ضروری نہیں کہ فرشیزہ پر ہو کہیں بھی ہوگا وہ سوچے گا تو رو دے گا مثلا یہ بات رولانے کے لئے کافی ہے کہ جس بات کی حکومت تھی اس کی بیٹی کو تڑپا تڑپا کر کے مارا گیا اللہ اکبر ہاں روئیے یہ وہ مظلومہ ہے یہ وہ معصومہ ہے کہ جو ام العائمہ ہے جو تمام اماموں کی ماں ہیں اور آپ کو ایسے رونا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے بچھڑ جاتا ہے وہ ایسے امہ ہے یہ بھی ہماری ماں ہے عزیزہ نے محترم ہے ام العائمہ ہے ایسے ہمیں گریہ کرنا ہے کیا ہوا ایک سوال تو یہ ہے نا جب کبھی ذہن میں آئے سوچئے گا کہ جس کے باپ کی پوری دنیا پر حکومت تھی عالمین پر حکومت تھی اس کی بیٹی کو محض اٹھارہ سال کے عمر میں ضعیف کر دیا امہ تھی اللہ وقت اللہ وقت جزاک اللہ خدا وقت کی نمازوں پر رحمت نازل کرے ہاں یہ ایام جو نمودار ہوئے ہیں یہ حسنین کی عطیمے کی ایام ہیں زینب و ام کلسوم کے سر سے ماں کا سایہ ہٹ جانے کی ایام ہے جزاک اللہ کوئی کمی نہ کیجئے گا رو لیجئے جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ وقت ایک سوال یہ ہو گیا جب سوچئے گا تب روئیے گا ایک سوال یہ ہے کہ آخر اسی نبی کی بیٹی کہ جس کے طبز قدرت میں ہر چیز تھی اس نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ جس کو رات کی تاریخی میں دفن کیا گیا جزاک اللہ جزاک اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید اس شہدہ کے جس فاطمہ کو مسلمانوں کو شفاحت کا ذریعہ بنانا چاہیے اس فاطمہ کے ساتھ ان مسلمانوں نے کیا سلوک کیا اللہ اکبر اللہ مسلسل یہ پہلی سے چلے گی میں بہت زیادہ مسائب نہیں پڑھوں گا تاکہ آنے والے علماء و ذاکرین بھی آگے بیان کریں گے آپ سنیں گے آپ مسائب کو سن کر کے روئیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر یہ سیدہ زہرہ کی مظلومیت آپ توجہ دیں جب جناب سیدہ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا نبی نے اس کائنات کو چھوڑ دیا پتہ ہیں اصحاب پر کتنا اثر پڑھا ہے جناب بلال نے رسول کی شہادت یا وفات کے بعد مدینہ کو چھوڑ دیا اور جب مدینہ کو چھوڑا تو ایک دن جناب بلال کے خواب میں پیغمبر آئے اور آنے کے بعد کہا اے بلال ارے لوگوں نے تو چھوڑ دیا تھا تم نے بھی ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا اللہ بلال نے مدینہ کو تر پڑ دیا یہاں تک کی روایتیں بتاتی علماء پڑھتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی پیغمبر کی شہادت کے بعد وفات کے بعد دس دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے ان کے کا بیان ہے کہ بعد آشرت آیام دس دنوں کے بعد میرے بابا گھر سے باہر نکلے اور جب گھر سے باہر نکلے تو سامنے علی آگئے جب سامنے علی آئے تو علی نے روتے ہوئے کہا یا سلمان جفوتنی تم نے بھی میرے اوپر جفا کی تم نے مجھے چھوڑ دیا ایک مرتبہ سلمان جواب دیتے ہیں امید لکا تجوہ تجفہ کیا آپ کوئی اوپر بھی کوئی ظلم کر سکتا ہے آپ کوئی چھوڑ سکتا ہے تجفہ آپ کے اوپر بھی ظلم ہو سکتا ہے اللہ اکبر کہاں کہاں اس لئے مدینہ رہنے کے قابل نہیں جدائی کے سبب جب اصحاب کا یہ حال ہے تو بیٹی کا کیا حال ہوا ہوگا یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کہ جب اصحاب کا یہ حال تھا تو خود اس بیٹی اکلوتی بیٹی کے اوپر کیا گزرا ہوگا اللہ اکبر رسول کی آنکھیں بند ہوئی علی کے گلے میں رسی کپندہ دیا گیا آج میں نے آپ کی سامنے مجلز میں جو پیش کیا وہ کیوں کھڑے ہوتے تھے پیغمبر کو بتایا میں نے اب ایک روایت ہم سنتے ہیں اور گریہ کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی شہزادی گریہ کرتی تھی تو مدینہ کے لوگ کہتے تھے علی شہزادی سے کہو یا اللہ اکبر کیا شہزادی کی آواز اتنی بلنگ ہو جاتی تھی کہ لوگوں کو ڈسٹرڈ ہوتا تھا لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کیا یہ ممکن ہے اچھا روتا ہے جب انسان تو رونے میں بڑی طاقت لگتی ابھی آپ بہت قائدے سے رو لیجئے تو پورا جسم ایک ساتھ رونے کیلئے آمادہ استاد محترم نے پڑھا کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے بھائی کے سر میں چھوٹ لگی وہ پیچھے تھے اور آگے جو چلا رہا تھا وہ کھمبے میں ٹکرایا تھا تو اس کو کوئی زیادہ لگی نہیں چھوٹ معاملہ سٹ ہو گیا کئی سال کے بعد جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کہ اب کیا حال ہے تمہارا کہ کہ چچا بلکل ٹھیک ہوں لیکن جو مجھے یہاں چوٹ لگی تھی جو پسلی کے پاس مجھے چوٹ لگی تھی آج بھی رہ رہ کر کبھی کبھی درد اٹھنے لگتا ہے جب کبھی روتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی اللہ اکبر اب ہڈیوں کے ڈاکٹر سے پوچھا جائے تو یہ ہی بتائیں گے کہ انسان جب روتا ہے تو اس کی پسلیوں پر بڑا اثر پڑتا ہے نہیں پتا کہ اس عالم میں شہزادی گریہ کر رہی ہیں کیا یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ شہزادی اتنی زور سے رو رہی ہوں کہ کسی کو جا کر آواز ڈسرپ کرے نہیں نا لیکن کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ چودہ سو پرس ہو گئے چودہ سو سو سال گزر گئے سب نے مان لیا آپ بڑے قابل ہیں آپ کو نہیں سنجھ میں آ رہا بلکہ جب اعتراض کیا گیا تھا تو مولا ہی کہہ دیتے کہ شہزادی کیا آواز باہر نہیں آ رہی ہے کیوں آخر یہ کہا گیا اگر آپ احساس کر لیں گے گریہ کرتے رہیں بس آخر جملہ مجلز تمام عزیز اللہ یہی تو مجبوری ہے سیدہ کی علی کو بھی نہیں بتایا ہے رو رہی ہے شہزادی کہہ دیتی کہ ہاں میں اتنی بلند آواز سے گریہ نہیں کرتی لیکن جب مولا آئے اور کہا اے بنت رسول لوگوں کا کہنا ہے کہ ذرا دھیرے رویا کرو آہستہ رویا کرو یا دن میں رو لیا کرو یا رات میں رو لیا کرو اللہ اللہ شہزادی نے کہا ان سے کہہ دو اے علی اب یہ بہت دن کا معاملہ نہیں ہے چند ہی دن کی بات ہے اب یہ شہزادی یہ سارہ تمہارے درمیان سے چلی جائے گی اللہ اللہ جزاک اللہ ہاں یہی رونے کا حق ہے جزاکم اللہ خدا کسے غم میں نہ رول آئے کہ اب شہزادی بہت دن تمہارے درمیان نہیں رہنے والی ہے اللہ خوان لیکن یہ بات دماغ میں ہے نا کہ پسلیا ٹوٹی ہے تو بہت بلند آواز سے نہیں رو سکتی تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ شکایت کرتے اللہ اکبر اب جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق کی گئی ہے انصاف تو یہی ہے نا یہ در و دیوار جو خلق ہوئے ہیں یہ زمین و آسمان جو پیدا کیے گئے ہیں یہ افتاب و مہتاب جو پیدا کیے گئے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ارے زہرہ کی وجہ سے خلق کیے گئے ہے ارے فاطمہ زہرہ بلند آواز سے نہیں روتی تھی فاطمہ صرف آہ کرتی تھی در و دیوار گریہ کرتے مدینہ کے در و دیوار گریہ کرتے تھے ارے حق ہے حق تو یہی ہے نا جو شہزادی کے لیے خلق ہوئے وہ شہزادی کی آگ کو کیسے برداش کرتے ارے جب در و دیوار سے برداش نہ ہوا اس حالی نے کیسے برداش کیا ہوگا جب پتا چلا زارہ کی فصلیاں ٹوٹی ہے خشکا کر کے زمین پر گرے سلمان آکے پڑھے اے مولا کیوں گریہ کر رہے ہے شہزادی کی فصلیاں ٹوٹی ہے سب برد لہے کیا اے شہزادی مجھے معاف کریے گا ارے آپ کی فصلیاں ٹوٹی دو ہاتھ بلند ہوئے یا رسول اللہ آپ کی امادت کو میں ویسے واپس نہ کر سکا جیسے آپ نے مجھے دی تھی ویسے علم اللذین ظلم ایم طلبین طلبون انہ لیلہ وانہ علیہ راجعون رزم بقضائی و تسلیم اللہ عمر بار اللہ جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کے عام حال کو ایسا بنا دے کہ جب روز محشر شہزادی اپنے چاہنے والوں کو چنے ہم سب کا شمار ان میں ہو سکے بار اللہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں صحیح طریقے سے ان ایام میں ازائے فاطمیہ میں بڑھ چڑھ شہزادی کی تمام مظلومیت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم محلیسوں میں حاضر ہوں حاضر آنے محترم بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پسلیا بھی ٹوٹی تھی آج قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے بارے اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما بارے واسطہ محمد وآل محمد کا روزات مقدسات کی حفاظت فرما علماء علام قسائع ہمارے سروں پہ قائم ودائم فرما پھر عزیزوں ایک گزاری شور ہے دعا کی شکل میں کیا کہا یہی آواز آئی تھی کہ جاؤ جس نے فاطمہ کے نام پہ کچھ کیا ہو اس کو لے آو خدا کے لئے اپنے درمیان جو بھی نا اتفاقیاں ہیں دور کر لیجئے فاطمہ کے نام پہ دور کر لیجئے سیدہ کے نام پر دور کر لیجئے کل کو میدان محشر میں اسی وجہ سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے بارے جواستہ محمد والے محمد کا ہم سب کو آپس میں اتفاق کے توفیق مرحبت فرما بارے لیجئے واسطہ محمد والے محمد کا جو پہ اولاد ہیں صاحب اولاد فرما جو پہ روزگار ہیں روزگار سے لگا جو روزی سے لگے ان کے روزی میں برکت نایت فرما بارے واسطہ محمد والے محمد کا جو اس سے قبل ان مجلسوں میں شریک رہا کرتے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اس دنیا سے جا چکے ان کے درجات میں بلندی نایت فرما ہم سب کے گناہ سغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما ہم سب کے والدین گناہ سغیر و کبیرہ